خبر شامل کرتے ہیں رحیم آسان سے جہاں پر پریس کلب میں اتحاد تنظیم کی جانب سے ایک پروگرام ملکت کیا گیا ہم اسی جانتے ہیں یاسر علی گمن کی اس ریپورٹ میں جی بلکل میں اس وقت پریس کلب میں موجود ہوں جہاں پر تنظیم اتحاد کے حوالے سے تقریب کا انقاد کیا گیا ہے آئیے مزید جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے بلکل اتحاد وقت کی ضرورت ہے تمام کمیونٹیز میں تمام لوگوں کے لیے تاکہ ہم پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرسکیں تنظیم تنظیم ہمارا مقصد ہے کہ جب یونٹی ہوگی تو ہم ضرورت مند لوگوں کا خیال لکھیں گے ہم لوگوں کے کام آئیں گے پاکستانیوں کے کام آئیں گے جب دوسرے کو کام آئیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور کام بھی حل ہوں پر انج دیکھیں آئین پاکستان میں تمام لوگوں کو مساوی حقوق حاصل ہے ہمارا نائسی وہ ہے جو مسلم کمیونٹی کا ہے پاسپورٹ بھی سبس کلر کا ہے اگر آپ صحت کارڈ کی طرف جائیں گے اور پاکستان میں تمام لوگوں کو جو مساوی حقوق مسلم کمیونٹی کو حاصل ہیں وہ ہی منارٹیز کو حاصل ہیں آپ دیکھیں گے چار لوگ پارلیمنٹ ہو قومی اسمبلی ہو سینٹ ہو تمام میں منارٹیز کے نمائندے موجود ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے اپنی منارٹیز کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے خدمت کر رہے ہیں میں ایک بات سماج جو کہ یہ پروگرام رائے ہو اس کا میں چیئرمن ہوں اور یہ بہت بڑا پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کا میسج جائے گا کہ اس کا جو عنوان ہے تعلیم اتحاد اور تنظیم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے جو لوگ ہیں پیسے ہوئے طبقات ہیں وہ آگے پڑھیں گے اس وقت بہت خوشی کی بات ہے کہ میں ایک بات سماج میں ہمارے مجودے ایم پی اے ریزوستر چوہان صاحب سی او صاحب قسطورہ جی شاہد صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں ایک سے ایم پی اے پاکستان فیبلز پارٹی سے نون سے اور پی ڈی آئی سے ایک پلیٹ فارم پہ آج ہم جمع ہیں اور یہ ہمارے وقت کی اہم ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے بیس سال ہم پیچھے چلے جائیں تو ہمارے لوگ کسی بھی ڈپارمنٹ میں نہیں تھے آسیو ہیں آج ہمارے آئی بی کے اندر ہے انسپیکٹر ہے اور اللہ آپ کا بھلا گرے ہیلس ڈپارمنٹ میں ہیں ہمارے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے آج کے دن کا پروگرام جو ہے ہمارے لیے اس ملک کے لیے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے ایک بہت بڑا ہی ہے جیسا کہ آپ نے ان کی ملائزہ کی ان کا یہی کہنا کہ اقلیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمیں ایک ہی نظر سے سب کو دیکھنا چاہیے ہمارے جو اس چیز سے جو جاگرہ رہنا چاہیے کیمرہ من علی صادق کے ساتھ یاسر گھومن راز نیوز زہیم جارخان